سائنس دا سب نہیں جو بڑے مشہور سائنس دا ہیں جن کا نام سائنس کی تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا وہ سب توحید کے بھی قائل ہیں آخرت کے بھی چاہے وہ نیوٹن ہو یا اینسٹائن ہو یا ان سے پہلے سقرات ہو یا آرستوں ہو یہ سب خدا پرست ہیں یہ سب آخرت شناس ہیں ان کی سوانے عمریاں صحیح ریسورسز سے لے کر پڑھیں آپ میں نے کراچی میں بھی ذکر کیا تھا کہ نیوٹن متقی انسان تھا متقی اس کی تفصیلی سوانے عمری پڑھیں یہ ہمارے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں نیوٹن بہت بڑا نام ہے نا سائنس کا سائنس کی تاریخ سے کبھی اس کا نام محب نہیں کیا جا سکتا سائنس پر اس کا اثر رہے گا ٹکنالوجی کی تاریخ پر اس کا اثر رہے گا نیوٹن کے لاز آف موشن ابھی تک باطل نہیں ہوئے اور نہ باطل ہونے والے ہیں ٹکنالوجی کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا نیوٹن کی سوانے عمری پڑھئے تو معلوم گا ایک تو وہ خدا پرست تھے اور کردار کے کتنے پاکیزہ تھے ٹرینیٹی کالج سے صرف اس لیے علاہدہ ہو گئے کہ چونکہ وہاں لہو لعب کا ماحول تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم اس ماحول میں نہیں رہ سکتے ان کی سوانے عمری ٹرینیٹی کالج سے الگ ہو گئے کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے چونکہ ما شراب و کباب و لحب و لعب کا ماحول تھا اس لیے اس میں رہنا پسند نہیں کیا یہ یاد رکھی گا اور ریسرچ کیلئے کہا جائیے گا لائبری پڑھئے گا نیوٹن کی تفصیلی سوانے عمری یوں ہی زبان پر آگئی بات تو عرض کر دیا یہ جتنے بڑے سائنس نہ ہیں یہ توحید کے بھی قائل ہیں اور آخرت کے بھی قائل ہیں لیکن کچھ ہیں جو خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں آخرت کا بھی انکار کر دیتے ہیں وہ تو وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں وہی جنہوں نے توحید رٹی ہے نہ سمجھی نہ برتی تو نعوذ باللہ ایک تو ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے آخرت پر یقین نہیں ہے ہر طرح کا عمل انجام دیتے ہیں معاملات میں بد معاملگی عبادات میں بے پروا رہنا نمازوں کو ضائع کرنا روزوں سے غفلت برتنا اور جو بھی عبادتیں ہیں مالی عبادتیں ہیں خمس نہ دینا زکاة ادا نہ کرنا یہ معمولی گناہ ٹھوڑی ہیں یہ سب کیوں کرتا ہے انسان اصل میں اس کے پیچھے یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے کچھ عملاً بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور کچھ تو کہہ دیتے ہیں ارے جناب آخرت کس نے دیکھی ہے استغفراللہ ربیاتہ تو جب آخرت پر یقین ہی نہیں ہوگا تو جنت پر یقین کہاں ہوگا جنت تو آخرت سے جڑی ہوئی ہے نا جب جنت پر یقین نہیں ہوگا تو جنت کی کلید کی فکر کہاں ہوگی جب کلید کی فکر نہیں ہوگی تو استغفار کے کیا مانی ہوتے ہیں مسئلہ یہ انسان عبادت سے بے پرواہ ہوتا ہے استغفار سے بھی بے پرواہ ہوتا ہے لیکن آپ یاد رکھیں پھر اسلام آیا ہے تاکہ انسان کے دارے علم کو وسعد دے اسی لئے آخرت کے مسئلے کے بارے میں خاص طور پر قرآن مجید میں ایک مقام پر رہے انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَانَ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَلَا يُغْنِي وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئَا فَاعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَمْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغْهُمْ مِنَ الْعِلْم یہ قرآنِ مجید کی آیتیں ہیں سورہِ مبارکہِ نَجْم سورہِ مبارکہِ نَجْم بہت عظیم و شان سورہ ہے کاش آپ حضرات اس سورے کی مدابع مت کریں روزانہ سورہِ نَجْم پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اثرار منکشف ہوتے ہیں ہم سے نہ پوچھیں برت کے دیکھیں روزانہ نمازِ مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب کارِ دنیا سے فارغ ہو جائیں وضو کریں سورہِ نَجْم پڑھیں سجدہ کریں اس کی آخری آیت میں سجدہ ہے سب سے پہلا سورہ قرآن کا جس میں سجدہ واجب نازل ہوا وہ سورہِ نَجْم ہے سجدہ کریں اور اس کے بعد سو جائیں مدامِ مت رکھیں اس کی روزانہ مسلسل کریں پھر دیکھئے کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے پوشیدہ حقیقتوں کے انکشاف کی طاقت پیدا ہو جائے گی ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا وحشت ہونے لگے گی دنیا سے خدا سے انس پیدا ہو جائے گا روایات میں ہے کہ جس وقت سورہِ مبارکہِ نَجْم نازل ہوا اور پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہِ مبارکہ وہ سورہِ مبارکہ ہے جو سب سے پہلے ملعہِ عام میں مجمعہِ عام میں پیغمبر نے اسی سورہ کی تلاوت کی ہے ورنہ ایک صحابی کو دو صحابی کو ایک شاگت کو دو شاگت کو تعلیم کر دیتے تھے مجمعہِ عام میں مکہ میں ابتدائے اسلام میں مجمعہِ عام میں آپ نے کبھی کھڑے ہو کر قرآنِ مجید کا کوئی سورہ سورہِ نجم کے نزول سے پہلے نہیں پڑھا لوگوں کو سناتے رہتے تھے لیکن مجمعہِ عام میں نہیں پڑھا سب سے پہلے مسجد الحرام میں خانہِ کعبہ کی طرف پشت کر کے روحِ مبارک عوام الناس کی طرف اس میں مسلمان بھی ہیں مشرق بھی ہیں سب ہیں اس مجمعہ میں یاد رکھئے گا اس کی تاثیر بھی ظاہر ہوگی سب ہے تاریخ کا بیان ہے جو حضور کے دشمن تھے بدھ پرست تھے مشرق تھے کافر تھے انہوں نے بھی جب یہ سورہ مکمل حضور نے تلاوت فرمایا اور آخری آیت پر خود سجدے کے لئے جھکے ادھر حضور جھکے ادھر پورا مجمعہ سجدے میں جھک گیا جو مسلمان تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا جو مشرق تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا اور ایک اس نے ایسا ہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر وہ جھکا اور اس نے مٹی اٹھائی اور پیشانی سے لگائی کہا میرے لئے اتنا ہی کافی ہے مگر خواب اٹھا کر پیشانی سے لگائی اور یہ واقعہ اتنا بہت تاریخی واقعہ ہے کوئی کمزور روایت نہیں ہے ضعیف روایت نہیں ہے یہ خبر جب حبشہ پہنچی جہاں ہجرت کر کے ابتدائی مسلمان گئے تھے تو وہاں یہ خبر پہنچ گئی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا حانا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی مشرق تھے بدپرست تھے کافر تھے یہ صرف تاثیر تلاوت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاثیر سورہ مبارکہ تاثیر خود سورہ مبارکہ نجم یہ ہے سورہ مبارکہ نجم مشرق جھگ گیا سجدے میں کافر جھگ گیا سجدے میں حضور نے تلاوت کی اور سب جھگ گئے ایک سجدے ہی کے لیے سہی اگر یہ ملت اسلامیہ چودہ سو برس کے عرصے میں اتباع نبوی میں لہجہ مصطفیٰوی میں اسی جذب دروں کے ساتھ مسلسل سورہ نجم پڑھتی رہتی تو آج پوری دنیا سجدہ ریز ہوتی پوری دنیا سجدہ ریز ہوتی ایک مشرق روح زمین پہ باقی نہ بچتا اور جو بچتا بھی وہ کم سے کم سجدہ ریز ضرور رہتا مسلمان کے آگے آج مسلمان دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہے آج مسلمان دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہے فہرحال یہ درمیان میں بات آگئے یہ ہے سورہ نجم اس کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انہ الذین لا يؤمنون بالآخرت جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْعُنْسَى وہ ملائکہ کا نام عورتوں کے نام پہ رکھتے ہیں اس جملے کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے میتھولوجی کی گریت میتھولوجی ہو یا ہندو میتھولوجی ہو یا کہیں کی بھی ہو یہ جو سنمیات ہے سنمیات کا علم جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ دیوتا ہوتے ہیں اور کچھ دیویاں ہوتی ہیں یہ دیویاں کہاں سے آگئے ہیں دیکھیں ایک موضوع چھڑتا ہے تو بہت سی باتیں پھر زمنان آتی چلی جاتی ہیں دیویاں